بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے آؤ سیر کریں تو آپ کو کچھ اندازہ ہے ہم کہاں کی سیر کرنے جا رہے ہیں کہاں گھومنے جا رہے ہیں چلے میں آپ کو ایک تصویر دکھاتی ہوں آپ اس تصویر کو دیکھیں گے اور بتائیں گے ہم کہاں کی سیر کرنے جا رہے ہیں یہاں تو بہت سارے جانور ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ہاتھی ہے شیر ہے بندر ہے توتہ ہے بہت سارے جانور ہیں تو آپ کو کچھ پتا چلا کہ ہم کہاں کی سیر کرنے جا رہے ہیں جی ہم چڑیا گھر کی سیر کرنے جا رہے ہیں آپ نے چڑیا گھر کی سیر کیے یقینا کی ہوگی بہت سارے پاکستان میں چڑیا گھر ہیں مختلف شہروں میں ہیں کہیں بڑے اور کہیں چھوٹے مگر بہت خوبصورت وہاں پہ جانور رہتے ہیں آپ ضرور گئے ہوں گے دیکھنے کے لئے اور اگر آپ نہیں گئے تو اپنے فلسط میں جو ہے وہ اپنے لمحات میں آپ ضرور جائیے گا اور چڑیا گھر کی سیر کیجئے گا لیکن ابھی آپ میرے ساتھ چڑیا گھر کی سیر کریں گے جی بچوں یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چڑیا گھر کہتے کس کو ہے چڑیا گھر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جنگلی جانور نمائش کے لئے رکھے جاتے ہیں یعنی جہاں پہ مختلف قسم کے نادر اور نایاب یعنی قیمتی جانوروں کو وہاں پہ لاکے پنجنوں میں جو بند کیا جاتا ہے اس کو چڑیا گھر کہتے ہیں جہاں ہم ان کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں تو بچوں جب ہم چڑیا گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں داخل ہونے کے لئے ہم کہا جاتے ہیں ٹکٹ گھر جاتے ہیں وہاں سے پہلے ہم ٹکٹ خریدتے ہیں اور دیکھیں ٹکٹ جو ہے وہ سو پچاس روپے کے ٹکٹ خریدنے سے ہم کتنے سارے قیمتی اور نایاب جو ہے وہ جانوروں کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹکٹ گھر جاتے ہیں وہاں سے ٹکٹ خریدتے ہیں یہ دیکھیں ٹکٹ گھر جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں یعنی طرح طرح کے ڈیزائن کے بنے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک ٹکٹ گھر میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں جہاں سے آپ ٹکٹ خریدتے ہیں اور پھر آپ جاتے ہیں اندر وہاں پہ آپ جا کے بہت سارے آپ کو جانور دیکھنے کو ملتے ہیں مگر ایسے تھوڑی ملتے ہیں وہ تو اپنے اپنے پنجروں میں بند ہوتے ہیں مختلف قسم اپنے اپنے پنجروں میں بند ہوتے ہیں جیسے اب وہاں پہ کون کون سے ہمیں جانور دیکھنے کو ملتے ہیں شیر ہاتھی بندر چیتا زرافہ مور زیبرا وغیرہ یعنی بہت سارے وہاں پہ جانور ہوتے ہیں وہاں پہ سامپ گھر بھی ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے شیشے والے کمرے میں انہوں نے سامپوں کو بند کیا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ان کو بھی لوگ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں چلیا گھر میں شیر ہے چلیا گھر میں ہرن ہے مور ہے چلیا گھر میں ریچ ہے بہت سارے جانور ہیں جن کو ہم ان کے پاس جا کے دیکھتے ہیں اور بہت سانی ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہمیں ان کا خطرہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ بند ہوتے ہیں یہ دیکھیں وہ اپنے اپنے پنجروں میں بند ہوتے ہیں اس کے علاوہ بچوں چلیا گھر میں مختلف قسم کے جھولے بھی تو ہوتے ہیں جانوروں سے ہٹ کے جھولے بھی ہوتے ہیں جو ہم ان کو اپنی جو ہے وہاں جا کے ہم تفریح کرتے ہیں کینٹین ہوتی ہیں پارک ہوتے ہیں جھولے ہوتے ہیں جو ہم جھولے جھولتے ہیں اور خوب مزا کرتے ہیں تو بچوں آپ نے پہلے مجھے ان سوالات کے جوابات جو ہے پہلے آپ کاپی پہ لکھیں گے اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے کہ ویڈیو میں کس سہر کا ذکر کیا گیا ہے کس سہر کے بارے میں ہم نے ابھی جانا پھر آپ بتائیں گے کہ چڑیہ گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے کہا جاتے ہیں یعنی ہم سب سے پہلے اگر ہم اس میں داخل ہونے لگے ہیں تو ہم کہا جاتے ہیں پھر آپ بتائیں گے کہ چڑیہ گھر کہتے کس کو ہیں آپ پھر بتائیں گے اور ابھی آپ نے جانا بھی تھا کہ چڑیہ گھر کس کو کہتے ہیں وہاں کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے ہم کیا کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ اب وہ سارا کچھ لکھیں گے جانور کہاں ہوتے ہیں جانور چڑیا گھر میں تو ہوتے ہیں لیکن وہ کہاں ہوتے ہیں جانوروں کے علاوہ اور وہاں کیا کچھ تفریح کے لیے موجود ہوتا ہے آپ یہ سارے سوالات کے جوابات اپنی کاپی پہ لکھیں گے اور پھر ان سوالات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی کاپی پہ ایک عبارت لکھیں گے چڑیا گھر کی سیر پر یعنی آپ نے چڑیا گھر کو کی سیر آپ نے کیسے کی نہ خیال رکھیں گا اللہ حافظ